داستانِ گربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان تاہا سامنِ اگرامی آج کی میری گفتگو کا مہور جنابِ اونو محمد ہیں اور اہلِ بیت سے محبت کے چند تحائیف آپ کے ساماتوں کی حدیعہ کروں گا سامنِ اگرامی اہلِ بیت سے محبت ہم لوگوں پر واجب ہے اہلِ بیت سے محبت کے بغیر ایک مومن کا امام مکمل نہیں ہوتا سامنِ اگرامی اہلِ بیت سے محبت جو لوگ کرتے ہیں آج بھی اگر مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ گلیوں میں نکل جاتے ہیں جو اہلِ بیت محبت اہلِ بیت ہوتے ہیں ان گھروں کو دیکھتے ہیں ان گلیوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ اس سارے کا سارا نقشہ بدل چکا ہے لیکن پھر بھی وہ گلیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں شاید اس گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا ہوگا شاید اس گلی میں نوازہ رسول امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوں گے بڑے عدب و احترام کے ساتھ ان گلیوں سے گزرہ کرتے ہیں سامنِ اگرامی اہلِ بیت سے محبت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا آپ اندازہ لگائیے اس مثال کے ساتھ امامِ مالک کو جب رفاعِ حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ مدینہ سے باہر جاتے تھے کہ مدینہ وہ مقدس شہر ہے جہاں میرے نبی آپ کے اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں میں چلا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحاب رہا کرتے تھے اور خصوصاً یہ وہ جگہ ہے یہ گلیاں وہ گلیاں ہیں یہ چڑاہیں وہ چڑاہیں ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کھیلا کرتے تھے سامین اگرامی آنہ محمد جناب زینب سلام علیہ علیہ کے دونے بچے تھے اور دونوں بچوں کی عمر ایک کی عمر آٹھ سال اور ایک کی نو سال اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ ایک کی عمر سات سال اور ایک کی عمر آٹھ سال تھی سامین اگرامی جب حسین مدینہ کو چھوڑ کے روانہ ہوتے ہیں تو پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مزار اقدس پہ جاتے ہیں وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا یہ میری آخری حاضری ہے آپ کے دربار پر جو حاضری دیتا ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ بلائیں گے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس وقت دینِ الٰہی دینِ احمدی کو بچانے کا وقت آ گیا ہے حسین مدینہ میں نہیں رہ سکتا حسین کو کربلا تک جانا پڑے گا رب کے دین کو بچانا پڑے گا اور کہتے ہیں کہ نانا مجھ سے باتیں کیجئے آج میرا آخری سلام ہے آپ کے رحسے پر اور آپ کی قبر مبارک کے چادر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہی امام حسین علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں بعض کتب میں یہ لکھائے کہ کشی آ جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین جاؤ ثابت قدم رہنا اب دینِ الٰہی کو بچانے کا وقت آ گیا ہے تمہاری قربانی کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد اپنی والدہ ماجزہ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں رات کا وہ پہر جب نورِ الٰہی آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے اہلِ نظر والے جانتے ہیں کہ وہ وقت کیا وقت سوتا ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام تمام مدینہ کے گھر بند ہوتے ہیں تمام چراغ بھجے ہوئے ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ مدینہ کی گھلیوں سے کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں سامنے گرامے جب جنابِ زینب سلام اللہ علیہ کو یہ پتہ چلتا ہے تو جنابِ زینب اپنے خامن کے پاس جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرے بھائی کو آج میری ضرورت ہے میں تم سے اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے دو جنابِ عبداللہ فرماتے ہیں کہ تم جا سکتی ہو جب میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا تھا تو مجھے تمہارے بابا شہرِ خدا نے یہ کہا تھا کہ زینب میری بڑی لادوں والی بیٹی ہے یہ تم سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی اور ہاں اگر کبھی تم سے کچھ مانگ لے تو خدا رہا کبھی انکار مت کرنا تو جنابِ عبداللہ جنابِ زینب اسلام اللہ علیہ کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جو لے کے جانا چاہتی ہو ساتھ لے جاؤ جنابِ زینب اپنے کمرے میں جاتی ہیں اور ایک چادر لے کے جاتی ہیں اور اپنے خاند کو کہتی ہیں کہ میں یہاں سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں تم اس بات کی گواہ رہنا جنابِ عبداللہ فرماتے ہیں کہ اے زینب اگر میں تمہیں کچھ دون تو تم لے جاؤ گی اپنے ساتھ تو جنابِ زینب فرماتی ہیں کہ کیا دینا چاہتے ہو تو جنابِ عبداللہ آواز دیتے ہیں انہوں محمد کو اور کہتے ہیں کہ زینب انہوں محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگر مشکل وقت آئے تو اپنے بھائی پر ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا موسیقی 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 سامین اکرام ہی دس بج کے تیس منٹو پہ جاتے ہیں پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق مختصر سے وقفے کی زہنم جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کے آپ ساتھ رہیں گے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سہرانی صاحب ریت پر سامین اکرام ہی کربلا درد کی داستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپان تھا سامین اکرام ہی آج کی میری گفتگو کا مہور جنابِ عونم محمد ہے سامین اکرامی امامِ عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے اس قدر بہادر ہیں خوش ہو کر فرمایا بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے جاؤ اور بچوں کو تیار کرو سعیدہ زینب نے پھر کہا کہ مامو جان کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ دا کرو کہ جس نے تمہاری بات سن لی ہے خدا تمہاری قربانے کو قبول کرے ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا اٹھو میرے لال میرے ساتھ چلو سعیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئی اور اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے آنکھوں میں سرما لگایا سامین اکرامی ہونا محمد نو دس سال کے کم زندہ چھے ہیں جو کربلا کے میدان میں دینِ الٰہِ دینِ احمدی کو بچا رہے ہیں ان کی ظلفے سواری اور مٹی سے تیمم کروایا ابھی بھی شہر بانو نے پوسا زینب کیا کر رہی ہو زواب دیا کہ اپنے بچوں کو دھلہا بنا رہی ہوں سامین اکرامی داستان اکرپلا کے کرب کو محسوس کیجئے اس کے دکھ کو اس کے گھم کو محسوس کیجئے کہ اہلِ بیعت نے کس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں ہم لوگوں کے لئے سامین اکرامی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میرا یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا ہے پھر چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا بیٹو کہ میرے سینے سے لگ جاؤ محمد اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں مہا کی آنکھیں عشق بہار ہو جاتی ہیں زبان خاموش ہوتی ہے لیکن سامین اکرامی فرشتے تڑپ اٹھتے ہیں ہورے چھلا پڑتی ہیں اور اب تعالیٰ کی ذات جبرائیل کیسے فرماتی ہے کہ اے جبرائیل اگر زینب جیسا حسلہ ہے کسی کا تو بتاؤ مجھے اس مہا کا عزم دیکھو اس مہا کا حسلہ دیکھو سامین اکرامی جناب زینب آنہ عباس کی آنہ عباس کی رخصتی کے وقت ان سے کہتی ہیں کہ تم شیرِ خدا کے گھر سے تعلق رکھتے ہو تمہاری کمر پہ کوئی زخم نہ آئے جو بھی زخم کھانا سینے پہ کھانا اور یاد رکھو اگر عمرو سعید نے پوچھا کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا ہم زینب کے بیٹے ہیں کہنا ہم امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور نہ ہی علی کی شجاعت پر کوئی دھپا لگنے دینا نہ ہی فاطمہ کی چادر کو داغدار کرنا بیٹو تمہاری سطاعت گزاری پر زمانہ پخر کرے گا اور نانا مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روز محشر کوسر کا جام پھلائیں گے سوی نگرامی کیا عجب لوگ ہیں یہ کیا عجب واقعہ ہے کیا اتنا حسلہ ہے کسی کے پاس کیا اتنا درد ہے کسی داستان میں چنا بے زہنب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ تمہاری اس قربانی پر بیڑے بابا شیرِ خدا مولای علی خوش ہوں گیا خدا خوش ہوگا شامل گرامی جس وقت بچوں نے خیمے کے دروازے پر آخری بار سلام کی اثر کر جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا تھا کہ بی بی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کے دو کم سندھ اچھے خدا کی راہوں میں قربان ہونے جا رہے ہیں کہ وہ جسم جس کو بی بی اپنے ہاتھوں سے نحل آیا کرتی تھی تو وہ زلفیں جسے بی بی سوارا کرتی تھی مکربلا کی نصر ہو جائے گا بی بی زینب اپنے بچوں کو جاتے ہوئے فرماتی ہیں جاؤ بچوں شہید ہو کر آنا اپنی ماں کا نام روکشن کرنا بول جائیں گے ہر غم غم تیرا نہ بھولیں گے بھول جائیں گے ہر غم غم تیرا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے با خدا کربلا نہ بھولیں گے بھول جائیں گے سامین اگر ہمیں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے ساتھ دیں گے جائیں گے اپنے مجھے گے اور مجھے گا کربلا بھول جائیں گے بھول جائیں گے ٹھول جائیں گے ٹھول جائیں گے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پیناس ہے کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پیناس ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین ابن علی نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کناس ہے سامنگرہ میں داستان داستانِ کربلا کربلا درد کی داستان کربلا کربلا کی داستان کربلا کربلا کی داستان کربلا سبر کی داستان پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسبان تاخل سامنگرہ میں آج کی میری گفتگو کا محور جنابِ اونو محبت کی قربانی ہے یہ ننے نا اور دس سال کے چھوٹے چھوٹے بچے سامنگرہ میں ان کی قربانے کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے سامنگرہ میں جنابِ زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں بچے انہوں محمد کے ساتھ اپنے بھائی کے کافلے میں شامل ہو جاتی ہیں اور کافلہ کربلا کی طرف چل چلا جاتا ہے عجب کربلا میں مشکل وقت آتا ہے امامِ حسین علیہ السلام پر کسے کو مختصر کر رہا ہوں یہاں پر تو جنابِ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی میں ہاتھ جھوڑ کر ارض کر رہی ہوں میرے پیارے بھائی بھائی حسین اس نازب گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جب ہماری مسلومی اور بے کسی پر اسمان والے بھی رو رہے ہیں زمین والے بھی رو رہے ہیں بہن اپنے بھائی کے آگے درخواست کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیرِ علی کا لاتلہ سخی ماں کا بیٹا اپنے بھائی کی یہ درخواست قبول کرے گا نوازہِ رسول امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو بی بی سیدہ نے عرض کی کہ یا سید ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مسئیبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو صدقہِ خیرات کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئیبت میں ڈال دیا اس سے بڑھ کے کیا مسئیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے ہمارے خون کے پیاسے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دے دیا جائے امامِ آلِ مقام کے آنکھوں سے آنسوں کی بچھار شروع ہو جاتی ہے آنکھوں سے عشق بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بہن نانا پاک کی حدیث تو صحیح ہے مگر اس مظلومی اور غریبی کہ حالت میں ہم کس چیز کا صدقہ دے جب ہم اپنے وطن سے بھی دور ہیں اپنے گھروں سے بھی دور ہیں ہمارے پاس تو اس وقت پانی کی ایک بھوند بھی نہیں ہے میں پھر کس چیز کا صدقہ دوں تو بہن زینب نے التجاہ کی بھائی حسین آج صدقے کے لئے پانی کی مشکیزوں کی ضرورت نہیں آج یہ صدقہ دینے کے لئے میرے دونوں بچے انہوں محمد جو حاضر ہیں کہا یہ قربان جاؤں جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اور یہ دیکھو یہ دونوں ناموس سلام کی خاطر قربان ہونے کے لئے بے قرار ہیں میں جتر جاتے ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امہ جان ہمیں مامو جان کے میدان میں جانے کی اجازت لے دو اور ان کے باپ نے بھی مجھے آتے ہوئے کہا تھا کہ جب تمہارے بھائی پر مصیبت بڑھ جائے گی تو ایک بیٹے کو اپنے بھائی پر دینے سلام پر دینے احمدی پر میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا سامین اگرامی اس واقعے کو اس داستان کو سناتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز یاد کروانا چاہوں گا ببارہ کہ انہوں محمد کوئی شیر جوان نہیں ہے کوئی جوان نہیں ہے کوئی شاہ سوار نہیں ہے کوئی تلوار باز نہیں ہے بلکہ اشیر خدا مولا علی کے گھرانے کے دو کم سن بچے ہیں ایک کے عمر نو سال اور ایک کے عمر دس سال تو سامین اگرامی شہزادہ ایک کونین کی آنکھیں اشک بہار ہو جاتی ہیں اور فرمایا بہن میں کس مو سے تیرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دوں میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا سامین اگرامی کربلا دھرد کی داستان کربلا غم کی داستان کربلا کرب کی داستان سامین اگرامی کربلا میں جتنے دکھ امام حسین علیہ السلام پر آئے ہیں اتنے تو شاید زمین پر آتے تو شاید زمین پھٹ جاتی سامین اگرامی داستان کربلا سننا اور سنانا یقینا پاک لوگوں کا کام ہے اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آج میں اور آپ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالی کے خاص لوگ ہیں جن کو اہل بیعت کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت مل رہی ہے سامین اگرامی داستان کربلا سنانا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم داستان کربلا سنے اور اس کے بعد بھول جائیں داستان کربلا سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں جب کبھی دکھ آئے جب کبھی تکلیف آئے تو ہم کربلا میں حسین کی نا کی طرح کھڑے ہو جائیں اڑ جائیں جب کبھی کبھی زمین کا سودا ہو جب کبھی زمین کا سودا ہو دکھ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح سامین اگرامی ہم لوگوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت حلاحی میں اس قدر مشہول ہو جائیں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ دنیا کی یہ رنگینیاں ہم لوگ بھول جائیں سامین اگرامی ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ وقفے کی جانب جا رہا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے میرے ساتھ رہیں گے درستان اگر بھلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تاہا ساتھ رکھئے گا سامین اگرامی عوام ایف ایف ایم نائنٹی فور منڈی باہاود دین کا لائف سٹویو کربلا درد کی داستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تاہا اور آج کے اس پروگرام میں اہلِ بیت کا ذکر ہوگا اور لیکن ان اہلِ بیت سے محبت رکھنے والوں کا بھی ذکر ہوگا سامین اگرامی عوام محمد کربلا کے میدان میں اتھر جاتے ہیں اور عمرو ساتھ دیکھتے ہی بکار اٹھتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو حسین کے بھانجے ہو نا جانے تمہاری بھولی صورت دے کر مجھے تم پر کیوں رحم آ گیا ہے آؤ اب میری طرف آ جاؤ میں تمہیں پانی کے مشکیزیں بھی دھوں گا اور دنیا کی ہر نعمت بھی دھوں گا اور تمہاری جان بھی بخش دوں گا عمرو ساتھ کی اس گستاخی سے انہوں محمد تڑپے اور جواب دیا کہ وہ ظالم جھوٹ نہ بک ہم ہرگیز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں ہم تو حسین کے غلام ہیں ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور باپ علی کا خادم ہے سامینِ گرامی ماں کے وعدے کی لاج رکھ رہے ہیں جب تجھے نوازہِ رسول اور جگر گوشہِ بطول پر رحم نہیں آیا تو تُو ہم پر کیا رحم کرے گا اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاز نہیں ہم حوزِ قوسر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا ہم تو اللہ کی رحمِ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں یہ دیکھ ہمارا کفن ہمارے سیروں پر ہے اور ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کی لالچ مت دے باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکلا ہم تیری شفاہت کریں گے تجھے جنت دیں گے اور تجھے آبِ قوسر کا جھام پھلائیں گے سامینِ گرامی آنہ محمد کناروں سے زمینِ کربلا ہیل جاتی ہے آن دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں جانب سے حملہ کیا سامینِ گرامی آنہ محمد نو دس سال کی کم سن بچے ہیں چھوٹی چھوٹی دو تلوارِ لشکرِ یزید پر چمکنے اٹھتی ہیں ان نو دس سال کے بچوں نے کربلا کے میردان کا نقشہ بدل دیا جذر مو کرتے دشمن کو گاجر مولی کی طرح آٹھے چلے جاتے سامینِ گرامی رگوں میں شیرِ خدا مولی علی علیہ السلام کا خون ہے جہاں جاتے کسی کا سر نہیں کسی کا بازو نہیں اور کسی کی لاش تڑپ رہی ہے کوئی بھاگ رہا ہے سامینِ گرامی اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ نوازہِ رسول تھے بھانجے تھے امامِ حسینِ علیہ السلام کے جن کی رگوں میں دودھ تھا جنابِ زینب کا اور خون تھا جنابِ علی کا جب عمرو سعید نے انہوں محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ اے ساتھیوں اگرچہ یہ نو دس سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں شیرِ خدا کا خون ہے تم ان دو بچوں کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے سب مل کر حملہ کرو سامینِ گرامی تصور کیجئے بزدلی کیا بزدلی ہے تین دن کے بھوکے بیاسے نو دس سال کے کم سن بچے اللہ شکر یہ جانتا ہے کہ ان کو قتل کرنا ان کو شہید کرنا آسان کام نہیں ہے اسبت بخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے جاتے ہیں اور عمرو سعاد کے سر پر پہنچے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور یہ فریب تھا اور عوار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں نیزوں اور تلواروں کی بوچار نے زخمی کر دیا چھوٹے کے سینے پر تین لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا بڑا بیٹا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے چھوکا اور دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی کٹھے تھڑپنے لگے سامین اگرامی رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں پرگرام کو تبعیل کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا درمیان میں اہلِ بیعت کی کہ شاید پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے اور میں اس دردناک الفاظ تک نہ پہنچ سکوں میں واقع کو مکمل نہ کر سکوں سامین اگرامی نہ جانے کون وہ لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھ کے داستانی کربلا پڑتے ہیں انہا لیلہ و انہا لحی راجی ہون امرا سعید نے آباز دی حسین اپنے بھانزوں کی لاشیں بھی لے جاؤ اور بی بی سینب سجدے میں گر گئی اور رب کا شکر ادا کرنے لگی سجدہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور امام پاک نے انہا محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈھال دیا پر پہن کو مبارک بات تھی تیرے بچے قربان ہو گئے ہیں تیرے بچے قربان ہو گئے ہیں جناب زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا خون میں لپٹی ہوئی تھی سنہری ظلفوں پر گردوں کو باہر اٹھا ہوا تھا چہروں پر مٹی چھم چکی تھی بی بی نے اپنی چادر سے مٹی کو صاف کیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے خالق دو جہاں اے کائنات کے مالک تمہاری شہرک سے زادہ قریب ہے اور زینب نے اپنی حیات کی کمائی تیری داہوں میں لٹا تھی ہے یہ بچے میرے سہارا تھے جو میں نے دینِ الٰہی کی خاطر قربان کر دیئے ہیں یہ بچے میری دولت تھے جو میں نے تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دیئے ہیں سمینی گرامی ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے کربلا درد کی داستان کے ساتھ میں ہوا کم اس بانتا ہاں ساتھ رہیے گا فیئر ٹرینڈ گارمنٹس منٹی بہاو دین میں سب سے منفرد اور ایمپورٹڈ ورائی افزل ہے کل جہاں سے یہ گھرانہ حسین کا افزل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افزل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزیب کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا سامین اگرامی کربلا درد کی داستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مز بانتا ہاں سامین اگرامی محمد کی قربانی ہے کربلا میں سامین اگرامی آج کی میری گفتکو کا محور سنابِ انہوں محمد کی قربانی ہے کربلا میں سامین اگرامی سامین اگرامی سیدہ زہنب سلام اللہ علیہ نے پھر ڈامین پھلا دیا اور عرض کی اے آقا وہ بہن کتنی خوشنصیب ہوگی جس کی اولاد بھائی پر جانسار ہو جائے گی جس کی اولاد انہیں محمدی کو بسانے کیلئے قربان ہو جائے گی شہید ہو جائے گی اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے دو ہی بچے ہیں اگر ہزار بھی ہوتے تو میں آج نانا پاک شریعت کی لاج رکھنے کی خاطر انہیں قربان کرنے میں فخر محسوس کرتی بہن کے سوال کو رد نہ کرو وہ دیکھو دونوں شوک شہادت میں کتنے بیتاب ہیں اگر میرا آج باپ زندہ ہوتا تو تم سے شفارش کرتا ماں ہوتی تو حمایت کرتی بھائی ہوتا تو مدد کرتا مگر آج میرے پاس نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے اور نہ ہی نانا ہے میں پھر کس کی سفارش لاؤں کس کی حمایت حاصل کروں کس سے مدد تلاش کروں ماں فاطمہ پاک کی چاتر کا سکا ہے میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو حسین مجلوم قبلہ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو ایک دفعہ پھر سمجھایا زینب اپنے اس ارادے سے بالز آ جاؤ اپنے بچوں سے کہو کہ وہ خیمے میں جائیں اور آرام کریں اور ان سے کہہ دو کہ آج ان کے مامو کے پاس سوائے موت کے کچھ نہیں ہے آج ان کا مامو غریب ہو گیا ہے اور میں اپنے بہن کی عمر بھر کی کمائی لٹانا نہیں ساہتا صحابی نے کہا ہمیں داستانے کربلا کے قرب کو محسوس کیجئے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پھر پاؤں پکڑ لیا اور پھر دستی سوال بڑھا دیا کہ بھائی حسین سخی باپ کے بیٹے سخی ماں کے لخت زگر سخی نانا کے نوازے بہن کے جھولی میں خیرات ڈال دو انہیں میدان میں جانے کی اچھاست دے دو پڑھنا میں روزے قیامت اپنے نانا کو کیا جواب دوں گی اپنے باپ کو کیا مو دکھاؤں گی ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی اور بی بی امام حسین علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ نو دس سال کی ہیں چھوٹے ہیں کم سنھ ہیں ناداں ہیں ان کی کھیلنے کی عمر ہے مگر علی کے شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے اور اگر میری کمائی آج نیک کام کے لیے خرچ ہو جاتی ہے نیک مقصد کی خاطر لگ جاتی ہے تو لگنے دو اور پھر سعیدہ حسینب نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا اور نہ محمد نے اپنے ماموں کے پاؤں پکڑے اور ہلتا جا کی کہ اے ماموں جان ہماری کم سنی پر مچ جائیے ہماری کم عمری پر مچ جائیے ہماری رکھوں میں بھی شیرِ خدا کا خون ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ دشمن کی صفحے اُلٹ دیں گے اور آج یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے سوامینِ گرامی کرپلا دھرت کی تاستہ سوامینِ گرامی رب تعالیٰ کی ذات اہلِ بیعت کا ذکر کرنے کی سعادت اور سننے کی سعادت صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں جو کہ حلالی لوگ ہیں جو کہ پاک لوگ ہیں رب تعالیٰ نے کبھی ناپاک لوگوں کو اہلِ بیعت کا ذکر سننے کی سعادت کبھی نہیں دی آج آپ میرے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم پاک لوگ ہیں ہم رب تعالیٰ کی قریب لوگ ہیں ہم اہلِ بیعت کا ذکر کرنے والے ہیں کیسے ممکن ہیں کہ ہمیں ذہنم کی آگ جلا دے گی کیسے ممکن ہے کہ جس کے دل میں عشقِ رسول ہو عشقِ علی ہو اہلِ بیعت کی محبت ہو ان دلوں کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے سلامی نگرامی کربلا درد کی داستان آج کی میری گفتگو کا محور جنابِ عونہ محمد ہے سلامی نگرامی ایک مقتصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق گیارہ بچ چکے ہیں سمید کے ساتھ وقفے کی طرف جا رہا ہوں کیا آپ ساتھ رہیں گے ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ emot ہے نمبر ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ変 است مشاہور بچک ساتھ faucain سے ہو کربلا الدرد کی داستان کے ساتھ میں ہوا کمیز بانتا افام ایف ایف نایٹی فو مندی بہا الدین کا لائف سٹویڈیو ایسیم 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 کیا ہے سوامین اگنامی چوچے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے دریائے زندگی کا کنارہ حسین ہے نا پوچ میرا حسین کیا ہے ہر اب ابتداء کی ابتداء ہر انتہا کی انتہا حسین ہے نا پوچھ میرا حسین کیا ہے سوامین اگنامی جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے کتاب عشق میں اس کو حسین جوان بیٹے ہیں سوامین اگنامی اگنامی سوامین اگنامی سوامین اگنامی کریم ہے وہ امتہا لیتا ہے اس نے اسماعیل کی جگہ جنت سے دنبال آکر رکھ لیکن باہر ہے زینب تیرے حوصلے پر قربان تیرے صبر پر فدا تیرے عظم پر نصار تیرے مضبوط دل پر کیا گزری ہوگی جب زینب کو بتا ہوگا کہ سامنے موت ہے بیس ہزار تلواریں میرے بچوں کی منتظر ہیں میرے بچے واپس نہیں آئیں گے مگر پھر بھی دل پر کوئی ملال نہیں آیا نہ ہی حوصلہ ہارا نہ ہی سبر کا دامن چھوڑا جانے جانے جنابی عنہ محمد جب کربلا کو جانے لگتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام دو گھوڑے تیار کرتے ہیں اور عباس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ عباس ایک بچے کو میں گھوڑے پر سوار کرتا ہوں ارے گھوڑے کو تم ایک بچے کو تم گھوڑے پر سوار کر کے کربلا کی طرف رواہ نہ کرو عباس علیہ السلام چیک اٹھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مجھے امام بن کر حکمت دیجئے میں جانتا ہوں کہ یہ بچے واپس نہیں آئیں گے روز محشر میں علی کو کیا جواب دوں گا میں روز محشر آپ کے نانا کو کیا شکل دکھاؤں گا سمینے گرامے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عباس نے وہ بازو ہی کھٹا دیئے جن بازووں کے زور سے جن ہاتھوں سے عباس نے عونو محمد کو گھوڑے پر سوار کیا سمینے گرامی کربلا وہ درد کی داستان ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جب انہوں محمد کربلا کے میدان میں زاتے ہیں تو فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا خورو نے آفرین بولا روح فطرت جھوم اٹھی اور جب یہ ننے شاہ سوال کربلا کے میدان میں زاتے ہیں تو ایک اجب منظر ہوتا ہے کربلا میں سمینے گرامی ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اس امید کے ساتھ وقفے کی زانم جا رہا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے ساتھ رہیں گے اب آم ایف ایم نارٹی فو منتی بہاود دین کا لائف سٹیو کربلا درد کی داستان کے ساتھ میں ہو آپ کا مصبان تاہہ ساتھ دیشی کا ساتھ رہی گا خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے رسمِ وفا کو خوب نبایا حسین نے خود کو تو ایک بونڈ بھی پانی نہ مل سکا خود کو تو ایک بونڈ بھی پانی نہ مل سکا کربلا کو خون بلایا حسین نے ایسے نماز کون پڑے گا جہاں میں ایسے نماز کون پڑے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سامینِ گرامی بی 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 بچوں کو اپنی آگوش میں لے کے قرآن کی لونیاں سنایا کرتی تھی جن کو اپنی گودھ میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی اور ان کی لاشِ جولی میں ہے آج ان کے خون سے بی بی کی گودھ رنگین ہو گئی ان کے لہو سے دامن سرخ ہو گیا اے پر وردگارِ دوالم میں نے اپنی عمر پھر کی کمائی تیری رخ میں لٹا دی میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اپنے بچوں کو نصار کر دیا میری علتجا قبول فرما میری درخواست منصور کر قیامت کے دن میرے نانا کی امت کو بخش دینا صامی نے کہا ہمیں بچوں کا لاشا جولی میں ہے اور بی بی دعا کر رہی ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو بخش دینا اور پھر بی بی اپنے بچوں کی لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگتی ہیں اور کہا ہے میرے بیٹوں میرے دل کی چین میرے سینے کے قرار میری آنکھوں کے نور ہونو محمد خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو دین کی خاضر جان دی ہے حق کے لیے شہادت پا گئے ہو خوش قسمت ہو خوش نصیب ہو تم جیسے نیک بہادر و جانسار بیٹے میری پیٹ سے پیدا ہوئے اور آج میں خوش ہوں کہ میں دونوں جہانوں میں سرخرو ہو گئی ہوں مگر یہ افسوس ہے مگر یہ افسوس ہے کہ مدینہ پاک کے مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں نانے پاک کے روزے ادھر کی جالی چومنے والوں اور بھاگ مدینہ کی پرگیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چپکنے والوں کوفہ کے رکستانوں کے حوالے کر رہی ہوں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کر رہی ہوں اٹھو میرے بچوں ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ اٹھو میرے لال ماں کا سینہ تھنڈا کر دو اٹھو میرے بچوں ماں کی گود میں آ جاؤ آنکھیں کھولو اور تمہاری ماں تمہیں بھولا رہی ہے تم بھولتے کیوں نہیں جامین اگرامی پھر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا نہ غسل تھا نہ کفن تھا نہ کوئی چار بائی تھی نہ کوئی ساتھ جانے والا تھا اور ان کو عباس میں اور محمد کو نماز آئے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور خون سے جنگین ان کے سرکھ کپڑوں میں لپیٹ کر تفن کرنے چل دیئے جب قائموں تک یہ خبر پہنچی تو تمام کی سیخے نکل گئی سیدانی ارز کی یا حسین ذرا ٹھہ جاؤ میں ایک بار اپنے جگرگوشوں کی صورت دیکھ لوں بچوں کی لاشوں سے کپڑے کو اٹھاتی ہیں بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی ماں کو اکیلہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو سامنِ گرامی اہلِ بہت کی ان قربانیوں پر سمین کا ذرہ ذرہ چلا رہا ہے ذرہ ذرہ رو رہا ہے ہم احسان مندھیں حسین کے اہلِ بیت کے اور رہیں گے افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہی زمانہ حسین کا سامنِ گرامی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سر کلم کروا کر حسین نے راہِ حق میں سر بھلند کر دیا اسلام کا زمانے میں مجھے اجازت دیجئے لب بھائی کیا حسین لب بھائی کیا حسین کہا حسین کیا ہے پورد жمiał جوا سفر ba موسیقی